مطرح مطرح جدی آپ کے بچے کا پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے وہ پڑھتا نہیں ہے بار بار پڑھتا ہے لیکن گھول جاتا ہے ایسی استطیق میں دیپا ولی کی راتری میں آپ کے ایک چھوٹا سا اپائی حلدی کا بتا رہا ہے اس اپائی کے دیاب کریں گے تو نسچت روپ سے آپ کے بچے کا پڑھائی میں من لگے گا رادے رادے جے سری کشنا نمشکار میں آج چار پندیت گریس بارو لیا مطرح توری بیلا گیارہ سے ایک بجے کے بیچ میں ہوتی ہے تو اس بیلا میں اما بشا تیتھی رہے گی جس دن آپ کی دیپا ولی ہوتی ہے اما بشا کو ہوتی ہے تو اما بشا کی راتری میں گیارہ بجے سے ایک بجے کے بیچ میں آپ کو یہاں پائی کرنا ہے آپ کے کیا کرنا ہے ایک چھوٹا سا پیلا کپڑا لے لیں ایک پلیٹ پر اس کو رکھ دیں اور ایک سابت حلدی لے لیں حلدی کی گانٹ لے لیں اور ایک کٹوری میں سندور کو گھول لیں سندور کو گھولنے کے پسچات میں ایک اناریا تلسی کی لکڑیس ہے اس میں بچے کا نام لکھ دیں چھوٹا سا نام موہن سوہن جو بھی ہے وہ لکھ دیں سمبد لکھ دیں کہ سمبد کو اس کا جنب ہوا ہے اور تثی اور اس کی راسی اس میں لکھ دیں حلدی کی گانٹ میں اور اس کے پسچات میں وہاں بیٹھ کر کے تین والا گہیتری بندر کا جاپ کر لیں اگر آپ بڑے ہیں تو آپ سوئم کر سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو اس کے لئے ابھی بھاوک اس سوپائے کو کر سکتے ہیں اور اس کے پسچات میں دوسرے دن جو ہے اس کو اٹھا کر کے کپڑے سہت تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں سوپنے کے لیے رکھ دیں دھوپ میں تھوڑی دیر ایک ڈیل گھنٹا دھوپ دکھا دیں اور اس کے پسچات اس پیلے کپڑے سے اس کو لپیٹ کر کے اس میں کلابہ باندھ دیں کلابہ آنے یہ ہے مولی دھاگہ اس میں پورا مولی دھاگہ باندھ کر کے بچے کے بیگ میں یا اس کی پڑھائی کرنے والے جو ٹیبل ہے اس کے ڈراز میں اس کو رکھ دیں تو نشطر روپ سے آپ کے بچے کا پڑھائی میں من لے گئے گا اور جو بھی وہ چیز یاد کرے گا اس کو یاد ہوگا ایک چھوٹا سوپا ہے دیپاولی کی راتری میں اس سوپاہ کو آپ ضرور کریں